پیٹولیم بہران پر معاون خصوصی ندیم بابر فارغ وزیراعظم نے ندیم بابر کو کلمدان چھوٹنے کا کہہ دیا حکومت کا پیٹول بہران پر ریپورٹ پبلک کرنے کا فیصلہ اسد عمر کہتے ہیں مافیاس کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا کرمنل کیسز کے لیے ایف آئی اے سے فرنزی کرائے جائے گا یوسف رضا گلانی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مکرر سینٹ سیکریٹریٹ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا یوسف رضا گلانی کا پوری اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کا عظم کہا پیٹی ایم کی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے نون لیگ کی یوسف رضا گلانی کی تقروری پر کڑی تنکی احسن اقبال بولے چیرمن سینٹ کا الیکشن عدالت میں چیلنج کیا اب اسی چیرمن کے پاس درخواست دے کر چلے گئے پیپلز پارٹی کے اقدام سے پیٹی ایم کو دھچکا لگا نواز شریف کو کہتے تو وہ اختلا دے دیتے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر پر اختلاف ناشتے کی میز پر سب اختلاف جاتی عمرہ میں اپوزیشن کی بڑی بیٹھر بلوچستان نیشنل پارٹی منگل گروپ کے رہنماؤں کے احساس میں ناشتا پیپلز پارٹی کے کمر زمان کائرہ حسن مرتضی عزیز الرحمان جن کے شرکت مریم نواز نے مہمانوں کا استقبال کیا نیب انتقام اور سیاسی ادارہ بن چکا یہ آج خود قابل احتساب ہے شاہد خاکہ نباسی کی احتساب عدالت اسلام آباد کے باہر میڈیا جار بولے حکومت میں ملک مزاق بنا ڈالا وزیراعظم جتنی چاہے کابینہ بدل ڈالے ان سے ملک نہیں چرنا کرونا ویکسینیشن کا دوسرا مرحلہ پچاس سال سے زائد عمر شہریوں کی تیس مارچ سے ریجسٹریشن کی آغاز کا اعلان محکمہ زہد پنجاب کے عملے نے کوٹ لکپر جیل میں شہباز شریف کو بھی ویکسین لگا دی احتساب عدالت جج نے اپوزیشن لیڈر کی ویکسینیشن کا حکم دیا تھا وزیراعظم کے کرونا میں مقتلع ہونے کے باوجود اجلاس میں شرکت پی ایم اے نے عمران خان کے عمل کو غیر ذمہ دار کرا دی دیا ڈاکٹر کازی فاسق کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کی اس عمل سے منفی تاثر جائے گا بی اے بی ایسی طلبہ کے لیے خوشخبری پنجاب یونیورسٹی نے بی اے بی ایسی کے امتحانات دو ماہ کے لیے ملتوی کر دیے سٹاک مارکٹ میں کاروباری ہفتے کے آخری روز مندی ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سو چار پوائنٹس کے کمی انڈیکس پینٹالیس ہزار پانک سو اکیس کی سطح پر بلند تھا چینی بہران حکومتی کارکردگی پر سوال یا نشا ڈیلرز کی ہردال کے سبب کاراچی کے بعد لاہور میں بھی شوگر شوٹے شہر میں چینی کی ہوسیل قیمت ایک سو ایک روپے سے تجاوز کر گئی ریٹیل مارکٹ میں قیمت ایک سو پانچ روپے کی لوگتے چلتے ہو تو سواد چلو سیاہوں کے لیے بڑی خوشخبری سترہ سال بعد سواد کے لیے پرواز بہار اسلام آباد سے پہلی پرواز کی لینڈک سواد کے لیے اسلام آباد سے ہفتے میں دو پروازیں اڑان پھریں گی پروازیں کراچی اور لاہور سے کنیکٹ ہوں گی حافظ آباد میں ولیمے کی انوکھی تقریب دلہا اور دلہن کے ہمراہ دو ماہ کا بیٹا بھی شری دیکھنے والوں کی آنکھوں میں انگنت سوال مگر جواب صرف ایک کرونا کی مہبانی سے لوگ ڈاؤن لگا تو ولیمہ بھی ملتوی ہوا سال بعد جو پنڈا سجا تو جوڑا بچے کا باپ بند چکا تھا اور سندھ کی تہزیب کے رنگ ہر سو کمبر شہداد کوٹ کے خواتین کا دستکاری فن اپنی مثال آر ہاتھ سے بنے شیشے والے لباس تک یہ رمال انتہائی دلکش لگتے ہیں